اور آپ کو آگے بڑھیں اور بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے کرپٹو کرنسی پر بیان لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ورچول کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کبھی لیگل نہیں کیا جائے گا کمیٹی جلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے یہ جانیں گے اسلام آباد سے سما کے نمائندے خصوصی شاکیل احمد سے شاکیل بتائے گا فیٹ ایف نے بھی یہ شرائط آئیت کی ہیں یہی کہا گیا ہے اس کمیٹی کے اندر کے فیٹ ایف نے بھی کہا ہے کہ اس کو لیگل نہ ڈیکلئر کیا جائے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیا جائے تو فینائنس کمیٹی نے یہ رکومنڈیشن دی ہے حکومت پاکستان کو وزاعت اکیزانہ کو سٹیٹ بینک کا پاکستان کو کہ جلد جلد قانون سازی کی گئے کرپٹو کرنسی کے خلاف ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیکٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک اور وضافتے آئی ٹی نے کرپٹو کرنسی بند کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے وزیر ممکن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کبھی بھی لیگل نہیں کیا جائے گا حکام سٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ ٹکو کرنسی مارکٹ دو اچھاری آٹھ پریلینڈ ڈالر سے کم ہو کر ایک اچھاری آٹھ دو ٹرینڈ ڈالر زائے گئی ہے اور وزیر جو چیئرمنٹ کے پاکستان میں اربوں پہ اربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے ٹکو کرنسی میں اور یہ انتہائی نقصان دے ہیں معیشت کے لیے اور ساتھ ان کے یہ کہنا تھا کہ فیٹس میں بھی شرائط آئیتی ہیں اور ٹکو کرنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ معیشت کے لیے بھی نقصان دے ہیں شکیل احمد بہت شکریہ تفصیل کے لیے